اسلام علیکم ناظرین سپیشل ریپورٹ کے اس لائیو برادکاسٹر میں آپ سبی کا استقبال ہے جمع کشمیر کے ابھی تک کی اہم خبریں شامل ہوں گی اور جمع کشمیر میں ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے دورے ختم ہونے کے بعد پیپلز کانفرنس نے نیشنل کانفرنس پر کیا سوال کہا جمع میں الگ آپ نے میموریڈم پیش کیا سری نگر کا میموریڈم صحیح ہے یا جمع کا میموریڈم صحیح ہے تفصیلات ذرا دیر بعد لیکن شروعات کرتے ہیں جمع کشمیر سے اس وقت کی سب سے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ پی ٹی پی صدر اور سابق وزیرالہ محبوبہ مفتی نے اپنا دورہ جمع جاری رکھا ہوا ہے آج دوسرے دن بھی پارٹی آفس واقعہ گاندی نگر جمع میں انہوں نے سیاسی اور عوامی وفوت کی بڑی تعداد سے ملاقات کی آج صبح ساڑھے دس بجے سے لے کر ابھی تک ڈپٹیشنز کا سلسرہ جاری ہے جس میں نصر مسلم سکھ بلکہ پنجت برادری کی بھی بڑی تعداد جو ہے محبوبہ مفتی سے ملاقی ہوئی اس موقع پر محبوبہ مفتی نے ڈپٹیشنز کو یقین جلایا کہ جمع کشمیر میں پی پلز ڈیموکریٹک پارٹی جمع کشمیر خطہ پیر پنچال اور دور دراز علاقوں میں عوامی خدمت کے لئے جڑ چکی ہے انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑنے کا مطلب تھا جمع کشمیر میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جانور پاگل ہو جاتا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کی جائے گی پہلے پٹا گھلے میں ڈال دیا جاتا ہے انہوں نے سوال کیا کہ جمع کشمیر میں بھارتیہ جنتہ پارٹی اور پی پلز ڈیموکریٹک پارٹی سے جڑنے کا مطلب تھا کہ ہم نے تحریری طور پر ان سے لکھوا کے لیا تھا کہ تین سو ستر پینتیس اے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ساتھی سیاسی قیدیوں کی رہائی پلٹیکل اور دیگر لیڈران سے جمع کشمیر کے متعلق بات چیت اور باقی طبقوں کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کا بھارتیہ جنتہ پارٹی نے وعدہ کیا لیکن وعدہ خلافی کی محبوبہ مفتی نے مختلف ڈپٹیشنز کو یقین دلایا کہ جمع کشمیر میں جب مفتی محمد سعید اور پی ڈی پی کی آئیڈالجی کو دیکھا جائے تو ہم نے سرحدوں پر بندوقوں کے خاموشی کو بہت زیادہ ترجیحہ دی انہوں نے کہا کہ خطے میں تعمیر اور ترقی مگل روڈ سے لے کر دیگر ترقی آتی منصوبے ہم نے ہاتھ میں لیے جس میں گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی وغیرہ شامل ہیں پہلے محبوبہ مفتی کو سنتے ہیں اس کے بعد اس خبر پر واپس آتے ہیں جو آج ہوا یہ شاید نہیں ہوتا اگر ہماری سرکار اگر سرکار بند کے گری نہیں ہوتی کیونکہ سرکار میں رہ کے پی جے پی کو وہ کہتے ہیں کوئی کوئی جو کہتے ہیں اگر پاہ سے کوئی کھونکھار جانور آ رہا ہو تو آپ اس کے گلے میں پٹہ ڈال کے اس کو پہن کر دیں تو پھر وہ موہ موہ در نہیں مانتا ہے دوکھوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے روکا ہوتا ہے محبوبہ مفتی پارٹر کارکنان سے اور عوامی وفود سے جمعوں میں بات چیت کر رہی تھی اب انہوں نے بھارتیا جنتہ پارٹی اور پی ڈی پی کے اکھٹے ہونے کو کہا کہ اگر کوئی خونکھار جانور آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کو قابو کر دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر پی ڈی پی اور بھارتیا جنتہ پارٹی کے دور میں ہم نے کوشش کی جو منصوبے بی جے پی کے تھے انہیں روکنے کی لیکن انہوں نے حکومت گرا دی حکومت ہوتی تھم پینتی سے تین سو ستر وعولہ معاملہ آج کھڑا نہیں ہو جاتا آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ اپنے میزمان تجمل کے ساتھ ناظرین اب انتہائی دلدوز خبر اکلی ہے ناظرین جمع کشمیر میں کورونا وائرس اپنی جگہ لیکن گزشتہ چھ مہینوں کے دوران ہم نے حرکت قلب بند ہونے سے بڑے واقعات دیکھے جروبی کشمیر کے ذلہ کلگام ہے مقامی لیکچرر آج حرکت قلب بند ہونے سے فوت ہوئے ان کے نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اتفاق کے طور پر دیکھئے ایک لیکچرر کی موت پر جہاں خواتین سینہ کو بھی کر رہی تھی وہاں آس پڑوس میں ایک طالبہ بھی حرکت قلب بند ہونے سے یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور وہ بھی اس میں جام بھیک ہوئی اس کے بعد اتفاق دیکھ لیجئے ایک اور بچی ہے جو پڑوس کے گاؤں میں ہیں انہیں بھی اچانک ہارٹ اٹیک ہوا جس کے بعد کلگام اور جنوبی کشمیر کے ان علاقوں میں تین لاشیں اٹھی اور یہ مرض جو ہے یہ کافی زیادہ فیلتا جا رہا ہے حالانکہ معالجین کی معنی گزشتہ سے پیوستہ اس پر بہت زیادہ سٹرس اور گریلو تشدد ڈومیسٹک وائلنز اور اقتصادی کمزوریاں بیروزگاریاں بہت زیارے وجوہات ہو سکتے ہیں لیکچرر کی اس موت پر اور آس پاس کے علاقے میں خواتین سینہ کو بھی کرتی رہی اور یہ پورا علاقہ ماتم میں اس وقت تبدیل ہو چکا ہے مقامی لوگوں کی روداد جو عشاء کا نماز ہے وہ پڑ کر ہمارے ساتھ کھانا کھانی لگی وہ کھانا کھانے کے ساتھ ہی یہ اس کی بیٹی چھوٹی بیٹی تھی نو برس کی آڑ برس کی بیٹی تھی وہ اس کے ہاتھ میں تھی تو اس کو اچانک چکر آ گیا اور چکر کھا کر اس کی ہمارے سامنے ہی گر پڑا تو پھر ہم نے کل گاؤں میں لے لیا تو وہاں ہم نے ڈیڑ کرار دیا تو اس کا جب کس گاؤں والے نے سنا محصر مقبول کی ڈیتھ ہوئی تو ایک بچہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کا تو وہ بھی مر گیا تو اس وقت ہم نے دو کلاشیں یہاں دفن کی دو جنازے وہاں تیسرا ایک لڑکی ہے اس کو بھی ہارٹ اٹیک آ گیا تو وہ سرینگر میں ہیں یہی اس کا سن کر کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوشل ورگر کل گاؤں میں پیش آئے واقعے کے بعد یہ لوہاکین اور ہمسائیوں میں لگاتار تشویش کی حالت بڑھ رہی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ جب یہ خبر آئی اور ہم نے فوری طور پر افراد خانہ کے ساتھ رابطہ قائم کیا لیکن دیکھتے ایک لیکچرر جنہیں کافی امیدوں سے پالا تھا بڑھا کیا تھا اس کے بعد یہ صورتحال دیکھنے کو ملی ناظرین جمع کشمی میں پوزشتہ ایک برس سے ہم نے کچھ اور واقعات بھی دیکھے انہیں سوشل کرائمز کیا جا سکتا ہے اور ایٹی ایم مشینوں کو اس طرح سے چورانے کا اڑھانے کا پیسہ لینے کا معاملہ بھی کافی طول پکڑتا جا رہا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا کی اس ایٹی ایم مشین میں مقامی لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ لوگ نے کہا کہ اس سے پیسہ نکالنے کی کوشش کی گئی اور پیسہ نکالنے کے بعد اس بی آئی کی اس مشین کا کئی نہ کئی بروقت جو لوگ وہاں تک پہنچے حالانکہ معاملہ ٹل گیا کئی لوگوں کی گرفتاریہ متوقع ہے پولیس سے زمن میں کیس درست کر کے تحقیقات شروع کر دی اس طرح کے واقعات جمع کشمیر میں بڑی تعداد میں رونما ہونے لگے ہیں اور گزشتہ کئی ماہ سے ہم نے دیکھا شہر کے اندر اور اس کے بعد شمالی کشمیر جنوبی کشمیر میں اس طرح سے جو لٹے رہے ہیں وہ ایٹی ایم مشینوں میں داخل ہو کر پیسہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں قاضی گن میں پیش آئے اس واقعے پر مقامی لوگوں نے زبردست تشویش کا اظہار کیا اور پولیس سے فوری مداخلت کی اپیر کی ہے میں ایکچول میں یہ جو ایٹی ایٹی ایم یہاں پہ آپوٹیشنل ہیں یہ آوٹسورچ نے ایجنسی حیفائز دیتی ہے جس کا میں یہاں پہ کشمیر پیشن کا انجار ہوں تو یہاں پہ اس صبح سپر ویزر کا کال آیا ہمیں کی یہاں پہ جو چاؤگا میں ہمارا بائیس نمبر ایٹی میں اس میں تھپ ایٹمٹ ہوا ہے تو میرا جو لوگکل ریگریزنٹیٹیو ہے مشتر ایجی آزم گوائی اس کو بھی کال آیا تھا گار سو تو گار نے ان کو کال کیا تھا کہ یہاں پہ تھپ ایٹمٹ ہوا تھا تو انہوں نے بولا کہ آپ کنسل پلیس سٹیشن میں جا کے اس کا اپنیٹیشن فائل کریں جبکہ گار کی دو ڈیوٹی ہے وہ نائٹ کو ہے تو وہ بہنہ انفارمیشن دی ایٹیمٹ سے چلا گیا تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ تھپ ایٹمٹ ہوا یہ جو یہ جو لیننسی ہے یہ کیاٹیمٹ ایجنسی کی طرف سے ہی ہے اگر وہاں پہ گار دینا کو تھا گار اپنے سپر ویزر کو ریئر ٹائم بے اس کو بول کرتا تو وہ اپنے ایٹیم گارز کی جد تک تائراتی عمل میں لائی جاتی ہے یہ آور سورسنگ بنیادوں پر ہوتی ہے اور منتظمین یا انچارج بتا رہے تھے کہ ایٹیم گارز کی گفلت شاری ہے نیگلیجنس ہے اس طرح سے ایٹیم میشین کھول کر نہیں رکھنی چاہی تھی بلکہ اس کی نائٹ ڈیوٹی جو تھی وہ ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی لہٰذا وہ ازمداری کو قبول کرتے ہیں پولیس ازمن میں تحقیقات تیز کر دیا ناظرین جمع کشمین اور کورونا وائرس کی بات کرتے ہیں کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین کے بیچوں بیچ میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا سلسلہ لگاتار جاری ہے لال چوک اور کئی ایک علاقوں میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن جو ہے بدستور جاری ہے جبکہ چودہ مرکزوں سے ابھی تک ویکنڈ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اسی بیچ میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آج بھی کاروباری ادارے لال چوک ریزڈنسی روڈ ریگل چوک اور آس پاس بٹبالو میں کاروباری ادارے بند رہے حالانکہ تری ویلر فو ویلر یعنی آٹو رکشہ وغیرہ جو ہے وہ سڑکوں پر دوڑتے نظر آئے تازہ تصویر ہے سری نگر کے لال چوک پریس کلپ کے بلکل پاس پریس کالنی کے بلکل باہر ریگل چوک اور لال چوک کا ایریا دکانیں بند کاروباری ادارے بند کیونکہ یہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا سلسلہ ہے جس میں سنیچر اور اتوار کو آپ جو ہے لوگ ڈاؤن مناتے ہیں ناظرین سیدھا رابطہ قائم کرتے ہیں اپنے ساتھی سنج عرفان فاضل سے عرفان بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے لوگ ڈاؤن کا اثر کتنا رہا اور کیا اس کا سپورٹ جو ہم نے دیکھا چھے آٹھ مہینوں سے عوام نے برپور طریقے سے دیا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے دیکھیں تجمول اگر میں بات کروں سب سے پہلے کرونا وائرس کی مہماری کو لے کر تو ہر ایک شعبہ اس میں متاثر ہوا اور ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے تو کئی ساری اموادیں ہوئیں اور شہر سنگر میں بھی اس کا امتائب جو ہے خصوصا دیکھنے کو ملا اگر ویکنڈ لوگ ڈاؤن کو لے کر بات کریں یہ واحد ایک ایسا ڈسٹکٹ ہے جو بھی ویکنڈ لوگ ڈاؤن میں ملوست ہے خاص طور پر جتنے بھی جتنے بھی ڈسٹکٹ ہے جو کہ سرکار نے پہلے ڈسٹن لیا تھا کہ انہیں ویکنڈ لوگ ڈاؤن سے باہر نکالا جائے گا مگر شہر سنگر کی ایک اچھی اس وقت خبر یہ بھی ہے کہ کل رات کو ڈیپٹی کمیشنر نے جس طریقے سے بتایا کہ نائنٹی ایٹ پوائنٹ سی جو ہے ریکوری ریٹ چل رہی ہے جس میں خاص طور پر ہم کہہ سکتے ہیں ایک اچھا خاصا یعنی ایک اچھی خاصی خبر جو ہے ریکوری ریٹ کو لے کر جو کرونا میں دکھائی دے رہی ہے پہلے جس طریقے سے ویو آگے بڑھ رہی تھی پھر لوگ ڈاؤن انلاک کے معاملات چلے مگر ابھی بھی سرکار کوئی ایسا رسک نہیں اٹھانا چاہتی ہے جس سے کہ اس چین میں دوبارہ سے لوگ انوال ہو جائے ہم نے لگاتار دیکھا دکانیں آپ نے بند پائی لیکن یہ دکاندار پہلگام گلمگ یوس مرک سون امرک فیملی کے ساتھ سارے نہیں کچھ لوگ جاتے ہیں کیا وہاں پر بھی پارکوں میں اور گارڈنز میں ماحول ایسا ہی ہے کیونکہ گائیڈ لائنز میں ابھی کسی جگہ کوئی چھوٹ نہیں ہے دیکھیں گائیڈ لائنز کو لے کر بات کریں تو پیڈن انبیٹ پارکنگ کو لے کر پہلے ہی ڈسٹین آیا تھا کہ اسے کھول دیا جائے گا اور پہلے دن ہی ہم نے ریپورٹ کی اور ہم نے دیکھا پہلے دن ہی لوگ گڑوں سے باہر سہر و تفریح میں کافی زیادہ مصروف ہو گئے تھے جائے وہ لوگلز کی میں بات کروں یا جو نیشنل ٹورسٹ جس پر کشمیر آیا ہوا ہے اس میں بھی ایک اچھا خاصہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو پچھلے دس دن سے کشمیر میں ٹورسٹ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے دوسرے جانب اگر بات کریں پہل گام کو لے کر وہ رسٹرکشنز لگاتار جاری ہیں کہ سیٹرڈے سنڈے جو ہے مکمل بند رہے گا اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رات کو ہی پرائیڈے نکلے اور پہل گام پکام تک پہنچ جائے تاکہ وہاں پر وہ اس گرمی کے مارے جو اس کا گرمی خاص طور پر دکھائی دے رہی ہے اسے وہاں پر بیٹھ کے آرام سے یہ وقت گزار سکے مگر دوسرے سائٹ سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹرافک کی آوجائی سڑکوں پر دکھائی دے رہی ہے کاروباری ادارے بند پڑے ہوئے مگر کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے ٹرانسپورٹ میں لاپروہی ابھی بھی دکھائی دے رہی ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں ارفان کی گرمیوں کی شدت بہت زیادہ ہے اور شہر میں کئی جنگوں پر پانی کی قلت کا بھی معاملہ ہے کیا اس طرح سے فیملیز آپ بلوارڈ ڈل گیٹ اور اس پاس کے علاقے میں شام کو دیکھ پاتے ہیں کیونکہ انسان کتنی دیر تک گرمیوں میں گھر میں رہے گا اور عادت ہے ہماری ہے روایت ہماری ہیں کہ ان کے شام کو فیملی کو لے کر ان للاکوں پر جایا جا سکتا ہے اب کس طرح کا ماہول ابھی تک آپ کو پایا دیکھیں بات اگر کریں گرمی کو لے کر تو ریکارڈ توڑ گرمی آپ کشمیر میں بھی دیکھنے کو ملے اس کی سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آپ ڈی فورسٹیشن کے معاملات کشمیر میں دیکھنے لگے ہیں جبکہ جنگل ختم ہو رہے تو گرمی کے اثار خصوصاً آپ کشمیر میں دیکھنے لگے ہیں سیرت افری کو لے کر بات کریں تو ڈل لیک سے ڈل گیٹ سے لے کر مغل گارڈن تک رات میں لوگ نکلتے ہیں چہل پہل ہوتی ہے اچھی خاصی کیونکہ گرمی سے بچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ڈل لیک کا وہ خوبصورت نظار اور اچھا موسم بھی ہے مگر کہیں کہیں کہ علاقے جو اس وقت پانی کے مصیبت سے جیل رہے ہیں کیونکہ اس گرمی کے ساتھ ساتھ جہاں پر تفتی گرمی ہے وہاں پر بجلی کی بھی پرابلم چل رہی ہے صبح سے خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ آج دن پر بجلی بند رہی ہے اور پانی کے جو خاص طور پر زخائر ہیں وہ بھی اب سو گئے کیونکہ جب گرمی زیادہ پڑے گی تو لوگوں کو گرگر پانی نہیں پہنچے گا کہہ سکتے ہیں گرمی کی مار بھی ہے کرونا وائرس کی مار بھی ہے لوگ ڈاؤن بھی چل رہا ہے کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی زندگی ابھی واپس پٹری پہ آنے کی کوشش کر رہی ہے بہت بہت شکریہ عرفان سنگر سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے عرفان فازل تفصیلہ دے رہے تھے کہ لالچوک اور آس پاس کے ایریا میں لگاتار ویکلی لوگ ڈاؤن جو ہے ویکنڈ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دکانیں مقبل طور پر بند ہیں یہ سنیچر اور اتوار کا معاملہ ہوگا سنوار کو دوبارہ رونکیں لالچوک میں بحال ہوں گی اور دکانیں اور کاروباری ادارے پروٹوکال اور گائیڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ ہمیں کھلتی نظر آئیں گے لیکن اسی بیچ میں جو کہ پارکس اور گارڈنز کی بات کریں تو لگاتار کشمیر سے چونکہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں اور کافی جمعو سے بھی کچھ لوگ آنے لگے ہیں پانی کی قلت کی اب ہم بات کرتے ہیں ناظرین جمعو کشمیر میں پانی کے قدرتی زخائر مالہ مال ہیں آپ پہلگام گلمگ یوسمگ سنمرگ بانڈی پورا یا نشات کی طرف جائیے گا نالے ہمارے پاس بہت زیادہ دریا بہت زیادہ ہیں اور اس کے باوجود بھی جب آپ ہمارے جمعو کشمیر میں پانی کی قلت کو پاتے ہیں تو کئی احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی ہمارا جو فیلٹریشن پلانٹ ہمارا کا انجینئرنگ سسٹم شاید اس میں تبدیلی ہم نے نہیں لائی تازہ تصویر ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے شہر اسنگر کا بٹمالو علاقہ بٹمالو علاقے میں آج مقامی خواتین کافی سیکھ پا تھی ہمارے نمائد فردوس نجار کے مطابق خواتین آج مٹ کے لے کر کین لے کر ٹین لے کر باقی برتنوں کا استعمال بارٹی وغیرہ لے کر آئے تھے باہر کیونکہ انہیں تین سے پانچ کلومیٹر دور باہر کے نلکوں سے پانی لانا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ سیول سیکرٹیٹ کے متصل میں موجود ہیں یہ علاقہ آئی جی پی آفیس اور جنرل پولیس ہٹکوارٹ کے زیادہ دور بھی نہیں ہے بی آئی پی علاقہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں پانی بجلی اور باقی چیزوں کی سپلہ جو ہے وہ چالو رہنی چاہے مقامی خواتین نے کہا کہ مرد لوگ جب کام کاج کر کے تھک کے آ جاتے ہیں گھر تو انہیں ان مٹکوں اور بارٹیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور دور دراز علاقوں سے پانی لاکر آنا پڑتا ہے ناظرین یہ سینگر کا بٹمالو علاقہ ہے اور اس علاقے میں لگاتار خواتین کے احجاج جو ہے بعد میں پرمان طور پر ختم ہوئی اور ایڈمیسٹریشن سے ہماری اپیل ہوگی کہ علاقوں میں پانی کی سپلہ کو کسی حد تک متحصر ہونے سے بچائے جاستے کہ قلت بہت زیادہ ہے بلکہ پانی کئی دنوں سے آیا بھی نہیں ہے ہلال کولنی بٹمالو کا علاقہ اور بٹمالو کے علاقے میں لوگ پانی کی سہولیات کی وجہ نہ ملنے کی وجہ سے احتجاج کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے زلانتظامیہ کو بھی تحریری طور پر اور خود جو ان کے مرد حضرات ہیں انہوں نے دفتروں کا دورہ کیا لیکن معاملات حال نہیں ہوئے ناظرین اب جمع کشمیر میں سری نگر منسپل کورپیشن کی بات کرتے ہیں جہاں پر صحت صفائی یعنی سینٹیشن کی بات کریں آج عارف راجہ جو کی چیئرمن ہے سینٹیشن کے انہوں نے اپنے آفس میں پریس کونف سے خطاب کیا عارف راجہ کی مانت انہوں نے کہا کہ ہم چوبیس گھنٹے کام کرنے میں لگے ہیں اور شہر کی خوبصورتی بڑھانے کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی کافی زیادہ انتظام کر رکھا ہے عارف راجہ نے یقین جلایا کہ جب سے ان کی تقروری انتخابی ردمل کے بعد عمل میں لائی گئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں جتنا ہو سکے اس سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے انہوں نے کیا باوجود بھی میں نے یہ آرڈلز دیتی ہے کہ کل ہم تین چار آرڈوں کا کر رہے ہیں رام باو سے لے کے مہجور نگر رام باو سے لے کے یہاں اس سائیڈ بانڈ کرسو راجباند یہاں سے لے کے اپنے ٹٹو گراؤنڈ سے لے کے ہتابل جو اس کی وہ کنال جو جا رہی ہے اور وہاں بھی ایک کنال ہے جہاں بہت زیادہ گندگی ہے اس کو حب کل ناظرین اب لال چوک کا رگل چوک ابھی آپ دیکھ رہے تھے جس میں یہ چھوٹس چل رہے تھے کہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن ہے لیکن ذرا دوسری تصویر دیکھئے دوسری تصویر میں آپ حیران ہوں گے کہ انجنئرنگ کے جو آپ کے فائدہ ہیں وہ آپ نقصان میں تبدیل ہو رہے ہیں آپ نے الیکٹوی پولس کو یہاں سے ہٹوانے کی کوشش کی لیکن آپ نے کچھ حصہ وہیں پہ رکھا جس سے چلنے فرنے میں دکت اگر خدا نہ خواستہ کوئی نابی نہ کمزور شخص اس ایریا سے گزرے گا تو سیدھا کہیں نہ کہیں اس کو نقصان پہنچنے کا بھی احتمال ہے یہ علاقہ جو ہے یہ کوئی دور دراز علاقہ نہیں بلکہ شہر کے رگل چوک اور لال چوک کے بیچ میں یہ ایریا ہے اور آپ فٹ پاس کو دیکھ پائیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ انسان پریشانی میں ہو اور اسے کوئی دکت ہو تو ضرور وہاں پر پریشانی آور بڑھ سکتی ہے ناظرین کو یاد ہوگا کہ سینگر اور آس پاس کے علاقوں میں یہ واحد شہر ہے یا جمعو کا شہر جب پٹنوں پر کام چلنا ہو تو پہلے بی ایس انل آتا ہے پھر آر اینڈ بھی ٹائلنے لگاتا ہے پھر اس کے بعد دوسری کمپنی آتی ہے وہ ان ٹائلنوں کو اکھارڈ کر لے جاتا ہے اس کے بعد جب آپ سینگر شہر اور لال چوک کے آس پاس میں اس طرح کی صورتحال دیکھیں گے تو لال چوک سے باہر کس طرح کی صورتحال ہے بہر آپ دیکھ رہے ہیں سپیشن ریپورٹ ڈپٹی میئر نے خود جائزہ لیا اور یقین دلایا گولستان نیوز ڈیٹورک کو کس معاملے کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اس کا فوری طلبی نوٹس دوں گا جو کانسرن ریڈبل ہے ان کو بلاکی لائیں گے یہاں پہ کیا آئے سکتا ہے خبر کام ہے یار تو جو بھی شکایت ہے اس کا ہم آزالہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے آج ناظرین ڈپٹی میئر کی یقین دہانی کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ لال چوک اور اس کے آس پاس میں جو خوبصورتی بڑھانی تھی ذرا ان معاملات کو گھر سے دیکھئے گا اور یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہے ناظرین اب سیاسی معاملات پر بات چیت کرتے ہیں ڈیلمٹیشن یا حدودی کمیشن کا ٹیم جمہو میں پریس کون سے خطاب کیا کچھ اہم باتوں کا انہوں نے تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ سات سیٹیں ہم بڑھا رہے ہیں یعنی اب کل تعداد جمہو کشمیر کی سیٹوں کی جو ہوگی وہ نبے کے آس پاس میں ہوگی اس کے بعد جمہو کشمیر میں کافی زیادہ ابحام تھا کافی زیادہ پریشانیاں تھی کہ جس وقت پی ٹی پی نے بائیکوٹ کیا ایسا لگا کہ شاید ڈیلمٹیشن کمیشن جو ہیں وہ ارادے پختہ کر کے آئے ہیں اور اس کے بعد سیاسی لیٹان کی زیادہ چلنی نہیں ہے کیونکہ ہم نے دو سال ڈائی سال سے جیسے وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے اور ایسا ایک ماحول تاثر لوکل سطح پر ہے کہ سیاسی لیٹان کی زیادہ سنی نہیں جاتی ہے اور کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈیلمٹیشن کمیشن شنگر پہنچ گیا تو پی ٹی پی نے تحریری طور پر اس ڈیلمٹیشن کمیشن کو آگاہ کیا کہ جمع کشمیر پینتی سے تین سو ستر کے بعد جیسے کھویا کھویا سا ہے اور ملک کو ایسے اقدامات نہیں اٹھانے تھے چار اگس دوہزار انی کی تاریخ کو دوبارہ نہیں ختم کیا جا سکتا اور جو ایک رشتہ تھا اس کو آپ کے ایسے ختم کر سکتے ہیں نمبر دو کانگریس پارٹیوں اور کچھ پارٹیوں نے دوہزار گیارہ کی سنسس کو قبول کیا اس سے پہلے انیس سو پچانے میں ہوئی جب کرنا اور گریز وغیرہ کی سیٹیں ویدان سبا کے لئے بڑھا دی گئی اسٹیٹ اسمبلی کے لئے اس کے بعد یہ ڈیلمٹیشن کمیشن جو ہے اپنا دورہ سمیٹنے کے بعد کچھ باتوں کا انہوں نے تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ مارچ تک ڈیلمٹیشن کمیشن کا جو کام ہے وہ پورا ہوگا لیکن اس سے پہلے جو ہم نے فیڈ بیک لیا اس کو ہم فوری طور پر عوام کے سامنے لائیں گے اور عوام فیصلہ کریں گے کیونکہ چیف الیکشن کمیشن کے شرمہ بھی پریس کانفر سے موجود ہے لیکن اس کے بعد ایک بڑا گلت فہمی جو تھی جمہو کشمیر میں بی جے پی یہ تقاضہ کر رہا تھا بھارتی ایجنتہ پارٹی یہ مانگ رہا تھا کہ دوہزار گیارہ کی سنسس یا مردم شماری نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھئے گا کیونکہ جگرافیائی تناسب آبادی کا تناسب کافی زیادہ بڑھ چکا ہے لہذا وہ ڈیمائنڈ کر رہے تھے کہ دوہزار گیارہ کی سنسس سے آگے چلنا ہوگا لیکن پریس وارتہ میں کل ڈیلمٹیشن کمیشن کے صدر نے بازار طور پر کہا کہ دوہزار گیارہ کی سنسس کو ہی لے کر ہمیں چلنا ہوگا دوہزار گیارہ کی سنسس کے بعد ساتھ سیٹوں کو ہی ہمیں بڑھانا ہوگا یہ دو اہم باتیں ہوئی اور تیسری اہم بات کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے یہ عوامی ڈومین میں رکھا جائے گا جو ہمارے ادوار رہے جو دھورے رہے اور اس کے بعد اور آتے رہیں گے ایک انڈیا انہوں نے دیا کہ جن پارٹیوں سے ملاقات نہیں ہو سکی حالانکہ انہیں تحریر طور پر اپنے پوائنٹس رکھے تھے اور شاید ان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد باقی طب کے جو مقتبہ فکر میں ہیں کافی طب کے جو ہے ان کے ساتھ ملا جائے گا لیکن اب ایشو بڑا خڑا ہو گیا پیپلز کانفرنس کے سینر نائب صدر عبدالگنی وکیل کا تازہ بیان پیپلز کانفرنس کے سینر نائب صدر اور سابق وزیر عبدالگنی وکیل نے نیشنل کانفرنس پر لگایا الزام نیشنل کانفرنس پر پہلا الزام ڈیلمیٹیشن کمیشن بننے کے بعد پیپلز کانفرنس کا الزام کہا کہ سرینگر میں ایک میمورانڈم دیا جمہو میں علاہدہ میمورانڈم دیا جمہو میں پرو بیجے پی منڈیٹ کا جو معاملہ تھا اس حساب سے میمورانڈم دیا گیا سرینگر میں سرینگر کے لوگوں کو کشمیر کی وادی کو دیکھنے کے بعد یہاں کے ماحول کو دیکھنے کے بعد میمورانڈم دیا گیا پیپلز کانفرنس کے سینر نائب صدر اور سابق وزیر عبدالگنی وکیل نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہی کہ کانگریس اور باقی پارٹیاں جو ہے ان کی سیاست تو سمجھ آئی تھی لیکن نیشنل کانفرنس نے کشمیر میں اپنا ایجنڈا دیا جمہو میں الگ دیا اور دلی میں کچھ اور کہا پہلے سنتے عبدالگنی وکیل صاحب کو حیران ہو جاؤ گے کہ نیشنل کانفرنس نے کشمیر میں جو میمورانڈم دے دیا ہے اس میں انہوں نے ایک بات کی اور جمہو میں جو انہوں نے میمورانڈم پیش کیا ڈیلیمٹیشن کمشن کو اس میں دوسری بات کی کشمیر میں جو انہوں نے ڈیلیمٹیشن کمشن کو میمورانڈم کیا پیش کیا اس میں انہوں نے پاپلیشن پر زور دیا لیکن جب وہ جمہو کے پارٹی ان کی پارٹی ملی جمہو میں ڈیلیمٹیشن کمشن کو تو وہاں انہوں نے ایریا پر ٹیرین پر اور سیکیٹر جو پاپلیشن ہے آپ پر ریچسر اس پر جوڑ دیا یہ حیرانگی کی بات ہے تو اس سے سمجھ نہیں آتا کہ نیشنل کانفرنس جو مقصد ہے ان کا پروگرام ہے ڈیلمٹریشن کمیشن کے حوالے سے وہ کیا ہے اس لیے ہماری پارٹی چاہتی ہیں کہ نیشنل کانفرنس کی لیٹرشپ اس سلسلی میں اپنے جو وی پوئیٹ وہ سا پیپلز کانفرنس کے سینر نائب صدر عبدالگنی وکیل کا تازہ بیان کہا کہ نیشنل کانفرنس نے دوہرہ میار اختیار کیا اور حدودی کمیشن کے سامنے ایک میموریڈم کشمیر میں دیا یہاں کے آبادی کے تناسب کو دیکھ کر اور جمعوں میں الزام لگائے تھے انہوں نے وہاں کے ماحول کو بھاپتے ہوئے وہاں کے حساب سے میموریڈم دیا لہذا انہوں نے نیشنل کانفرنس سے سوال کیا کہ وہ میموریڈم صحیح ہے یا دوسرا میموریڈم جو آپ نے دیا ویرکیپ ناظرین آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں جمع کشمیر میں اربن لوکل باڈیز ملازمین لگاتار پریشانیوں سے گزر رہے ہیں کیونکہ لیفٹ نیٹ گورنڈ ایڈمیسٹریشن نے کہا گزشتہ دو دہائیوں کے دوران سینرگرد منسپل کورپیشن کے ساتھ ساتھ کامسلرز اور کمیٹیز میں جو ملازمین لگے ہیں گزشتہ بیس برسوں سے ان میں سروس رول کو باقاعدہ طور پر بالائی تاک رکھا گیا تھا سوالات اور آوازیں اٹھنے لگی کیا یہ کشمیر کے ہی ملازمین تھے کیا جمع کے نہیں لگے تھے سابق ڈپٹی چیف ملسٹر کے ایریا سے تو تین سے چار ہزار لگے تھے کیونکہ وہ کافی پسماندہ لوگ ہیں لداخ کارگر لہنوبرا میں تو بڑی تعداد میں لگے ہوئے تھے آخر کشمیر کے ملازمین کے ساتھ ہی زیادہ سختیاں کیونے ہیں حالانکہ ہم جمع اور کشمیر کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں جمع میں بھی لگے ہوں گے کشمیر میں بھی لگے ہوں گے لیکن جو کمیٹی بنی ہے جس میں سینگر ڈیوٹر آتھارٹی کے وائس چیئرمن صدر ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر علیاز جو ہے سیکریٹی لیکس اینڈ وارٹر ویل جو ہے وہ بھی ممبر ہے جب وہ ریپورٹ پیش کریں گے تو کیا صرف کشمیر کے ملازمین کے خلاف ہی اس طرح سے لیفنر گورنر انتظامیہ کی تلوار لٹک رہی ہے یا جمع اور لدا جہاں بھی لگے ہوں جمع کشمیر ایک تھا اور شاید ایک ابھی بھی ہے ناظرین اسی کے ساتھ سپیشل رپورٹ میں ابھی تک کا شمارہ بس یہیں پہ مکمل ہوا دیش دنیا کی خبروں کو جاننے کے لئے آپ دیکھتے رہیں گلستان نیوز نیٹورک تجمل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ